ہیپی نیو یار خیار مبارک خوبصورت تھا نیو یار سے پہلے بھی نیو یار سے ایک ہفتہ پہلے سے موسم بہت زبردست تھا جدہ میں جدہ میں اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوتی لیکن اس دفعہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے وہ توفانی بارشیں ہوئے یہاں پر اور بہت بڑے حالات بھی ہوئے کئی جگہ پر بڑے شوک میں یہ جو ہے نا نکلے تھے کورنش پہ جا کے بیٹھیں گے ادھے رستے بھی نہیں گئے ایک سوال آئے ہے ذہن میں بڑی شدت سے آ رہے رات سے پچھلے ایک ہفتے سے بارشیں ہو رہی ہیں تو آج کل وہ کرکٹ ٹیم کیا کھیل رہی ہے کون سے کرکٹ ٹیم ایک زمانے میں جو ہوتی تھی کیا چڑی اڑی کواودہ کھیل رہے ہیں مزا کوڑا رہی ہے نہیں نہیں میں تو ایک سوال کر رہی ہوں نہیں اب مزا کوڑا رہی ہے نہیں سچی میں سوال کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے اگر آج بارش نہ ہوئی نا ہاں آج تھی شروع مکے چلے رہاں نیکس ٹائم پہ دیکھیں نہیں تو جو ہے وہ میں کھیل نہیں سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جاب بھی نہیں سکتا نہیں تو وہ لوگ کہاں کھیلیں گے سویمنگ پول میں ہم نے جو گرونٹ بنائی ہے نا وہ زمین سے چار فوٹ انچی ہے تو پانی ہی در ادھر نکل جاتا ٹھیک ہے اچھا میری تو نا دعا ہے یا اللہ ایسی رحمتوں والی بارشیں کرتے رہنا کرتے رہنا اور وہ میدان جہاں پر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو سویمنگ پول بنا کے رکھنا شاڈ اپ گندہ شیشہ میرا فیچر میری کیوں گزر آنا ہے نیکس ٹی ہم لوگ نکلے تھے مکہ جانے کے لیے مکہ ہم لوگوں نے جانا تھا کچھ گیسٹ سے ملنے پاکستان سے آئے تھے عمرے کے لیے اور کچھ سمان بھی آیا تھا میرا جو میری سسٹر نے پھیجا تھا میرے لیے پاکستان سے تو وہ لینے بھی جانا تھا ہم لوگوں نے میرا سمان آیا میرا ایک چیز کے علاوہ باقی کس کا کیا ایک چیز کے علاوہ میری ایک ہی چیز آئی کیا آئی ہے پتائی اچھا باقی نہیں ہے نا آپ کا پھر ٹھیک ہے بس جو بھی سمان ہے باقی مجھے پتا ہی نہیں ہے کیا آیا کیا آئی ہوکے نہ پتاؤ جو بھی ہے پتا بھی نہیں چلنا آپ کو میرا سارا سمان آیا ہے جو کہ میری پیاری بہنہ نے بھیجا ہے اور یہ جب ہم لوگ مکہ کی طرف جا رہے تھے تو مکہ میں بھی شدید گہرے بادل تھے اور بارش کی پریڈکشن تھی اور یہ ہم لوگ مکہ پہنچ گئے تھے اور مکہ میں بھی بہت گہرے بادل تھے اور یہ حرم کے منظر ہیں شدید کالے گہرے بادل تھے اور جب ہم پہنچے تھے تو حلیل کی بارش اس ٹائم شروع ہوئی تھی اور یہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے کیسے ملنے ہیں ان کے ہوتل پر جو کہ حرم سے کافی دور تھا اور آج کل بہت زیادہ رہا ہے شہمرا زائرین کا تو اس لیے ہم لوگوں کو ہوتل کافی دور دیا جاتا ہے جو کہ مہت مشکل ہے زائرین کے لیے کیونکہ ہر نماز پر آنا حرم میں نماز پرنے تو چل چل کے لوگوں بہت برا حال ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی انہیں فیسلیٹیز اور دینی چاہیے جو لوگ اگر دور رہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ سہولتیں دینی چاہیے ہوتل ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور یہ لفٹ کی ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہی تھی کیونکہ اس ہوتل میں تقریباً بارہ تیرہ لفٹ تھی اور ہر لفٹ میں لوگ اتنی شدت سے گس رہے تھے کہ جیسے یہی ایک لفٹ رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری لفٹ نہیں آنی جیسے لفٹ میں ہم لوگ اوپر آئے تھے اس میں تقریباً چھے لوگ پہلے سے تھے اور جیسے جیسے ہم لوگ اوپر آ رہے تھے ویسے ویسے اور اس کے اندر گوسے جا رہے تھے لوگ اور میرا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ بس چیہے ماننے سے رہ گئی تھی باقی سب کچھ میرے ہور شوڑ چو گئے تھے سب کچھ ہو گیا تھا کیونکہ لفٹ میں ایسے جھٹکے لگ رہے تھے کہ جیسے بس ابھی لفٹ گئی چار پانچ گھنٹے ہم لوگ وہاں پر رکے تھے پھر ہم لوگ واپسی کے لئے نکلے کیونکہ نیکس ڈیو ٹی بھی تھی ہزبنڈ کی اور ہم لوگ انہیں چاہتا واپس آنا تھا اس کے علاوہ بارش کی بہت زیادہ ٹینشن تھی کہ اگر شدید بارش ہو گئی رستے بند ہو جائیں گے کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ شدید بارشے ہو رہی تھی اور کافی زیادہ رستے جہاں بلوگ ہو رہے تھے تو اس لئے پھر ہم لوگ نے سوچا کہ نکلنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی پرابلم ہو تو ہم سے پہلے پہلے گھر پہنچیں تو یہ ہم لوگ واپس جا رہے تھے ٹیکسی کی طرف ٹیکسی لینی تھی وہاں سے ہم لوگوں نے پھر سیدھا جاتا جانا تھا اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دور جہالت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے یہ حرم کی جو نئی کنسٹرکشن ہوئی تھی اس کے بلکل ساتھ ہی یہ جگہ ہے لیکن اس جگہ پر کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا منع ہے کسی بھی طرح کی کنسٹرکشن یہاں پر کرنا منع ہے اسی لیے اس میدان کو بلکل خالی چھوڑا ہوا ہے پلیٹر اے سچ پلیٹر تو یاد ہے ایک بھی ریالتہ زین بکارڈ بھی لینا ہے اور موبائلی دا چلیں جی آج ہے مالے غنیمت بٹنے لگا وہ کیا ہے یہ ہے گچک نہیں ہم یہاں سے شروع ہوں گے اس میں کیا ہے میرے السی کے بسکٹ یس السی کے بسکٹ خلیفہ کے خطائیاں مزے دار یہ بھی خلیفہ کی ہیں چلیں لی اور ادھر ہے یہ ہے ریوڑی ٹھیک ہے ریوڑی اس کے بعد یہ ہے گچک یہ بھی تیلوں والی گچک ہے اور یہ بھی ہے گچک یہ کونسی گچک ہے یہ ساید مونگ پھلی والی ہے اور یہ بھی اور سب سے ضروری چیز یہ مونگ پھلیاں پاکستان کی زبردستی زبردست چیزیں آگئی ہیں ہماری پاکستان سے پاکستان کی سو آٹ جی تو یہ ویڈیو ہے نیوئیر نائٹ کی نیوئیر پر ایس ایس تو یہاں کچھ نہیں ہوا چدہ میں فائر ورکس بغیرہ نہیں ہوئے کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی باقی شہروں میں ہوا تھا ریاض دماغ بغیرہ میں ہوئی تھی فائر ورکس لیکن یہاں نہیں ہوئی تو سوچا چلیں ہم نے کچھ انجوائے کر لیتے ہیں اور یہ ہم لوگ انڈین فاسٹ فوڈ جو انجوائے کر رہے تھے یہ ایک جو بند ٹائپ تھا یہ وڑا پاؤ تھا اور اس کے ساتھ راج کچوری تھی تو یہ ہماری فیورٹ ہے یہاں پر اور بہت مزے کی ملتی ہے تو بس تھوڑا بات یہ انجوائے کیا ہم لوگوں نے ویسے تو ہم لوگ اپنے کاموں سے ہی نکلے تھے تو ساتھ سوچا چلو کچھ دیکھتے ہیں اگر کوئی سیلیبریشنز یہاں پر ہو رہی ہے یا نہیں تو وہ تو خیر کچھ نہیں تھا بس پھر اپنا ہی ہم لوگ انجوائے کر کے تھوڑی دیر بار گھوم پھر کے تو آگے تھے ہیپی نیوئیئر خیر مبارک ہیپی نیوئیئر وید آئی سموکا نیا سال گروسری کے ساتھ نیا سال پر بھی ہم نے گروسری کیا شروع ہوں چھنے جی یہ ویلوگ یہ ہی تک تھا اگر آپ لوگوں کو یہ ویلوگ پسند آیا ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں سو نیا سال آ چکا ہے اور دعا ہے کہ یہ سال سب کے لئے خوشیوں والا اور رحمتوں والا ہو اور ہم سب کی اگر کوئی بھی پریشانی ہے تو اس پریشانیوں کو اللہ آسانیوں میں بدل دے اور سب کے لئے یہ سال خوشیوں بھرا ہو آمین سو آمین سو تینکیو سو مچ فور واشنگ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل اوکے جی اللہ حافظ